بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ڈاکٹر محمد نعیم ذرات افیسر سمندری اس وقت ہم ڈاکٹر جان زیب فروق صاحب ڈائریکٹر کارٹن ریسرچ اسٹیشن یوبز رہی تحقیقاتی دارہ فیصلہ باد ان کے ساتھ مجود ہیں تو اس وقت کپاس بڑی زبدس کڑی ہے جو کہ اس ریسرچ انسیجوٹ میں لگی ہوئی ہے اور ان کی ٹیم کی بہت اچھی کاوش ہے یہ اچھی وریائٹیز بھی دے رہے ہیں زمیندار کو اور کارٹن کے حوالے سے ان کا سولہ سالہ تجربہ ہے اور میری گزارش ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ جنہوں نے گیتی کپاس کاش کی ہوئی ہے یا درمیانی کاش کی ہوئی ہے یا جنہوں نے ابھی پچھلے ماہ میں کپاس کاش کی ہے اس حوالے سے جو منجمنٹ پلین ہے فیٹرلائزر کے حوالے سے وہ زمیندار کو اگاہ کریں تاکہ ہم کپاس سے پرپور پیداوار حاصل کریں اسلام علیکم جی کارٹن ماشاءاللہ یہ نہیں کہ ہمارے فارم پہ اس وقت بہت اچھی ہے کیونکہ ہمارے ریسرچر نے چونکہ بہت اچھی ورائیٹیز ڈویلپ کی ہیں وہ تو ایک ایک علیدہ موضوع ہے کہ ہم نے بہت اچھی ڈویلیمنٹ کی ہے کارٹن کی ورائیٹی ڈویلیمنٹ سے زیادہ جو اہم ہے وہ ہے کارٹن کی منیجمنٹ کارٹن کی منیجمنٹ کو ہم اگر ورائیٹی کو رول دیتے ہیں تو وہ اگر ہم سو میں دیکھیں تو پچیتر فیصد حصہ منیجمنٹ کا ہے اور پچیس فیصد حصہ ورائیٹی کا ہے اگر ورائیٹی بہت اچھی ہے اس کی منیجمنٹ اچھی نہیں ہے اس کا فٹلائزر پلان اچھا نہیں ہے اس کو مطلب آپ نے کیر فولی منیٹر نہیں کیا ہوا تو اس ورائیٹی کی منیجمنٹ پور ہونے کے ویسے اس کی پیداوار بہت کم ہو جاتی ہے اس وقت پاکستان میں کارٹن کی جو پوزیشن ہے ماشاءاللہ جو مختلف ڈپارمنٹ جو کہ کارٹن کی اگری کلچر ڈپارمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہے کہ جو کرنڈ سیچویشن ہے جو اس کو کرنڈ سیچویشن میں بھی کارٹن ڈپارمنٹ کا جو ایکسٹینشن ڈپارمنٹ کا بڑا رول ہے کہ ابھی تک الحمدللہ بہت اچھی کارٹن کھڑی ہے موسمی حالات نے بھی ساتھ دیا پچھلے سال کی نسبت اس سال آپ دیکھیں تو اس وقت بلکل کسی قسم کے پیسٹ کا پریشر نہیں ہے پچھلے سال نمی کی وجہ سے جیسٹ کا مسئلہ تھا اور گلابی سنڈی بھی جن علاقوں میں سنگل جین وریائٹیز لگتی تھی وہاں پہ کافی ایشو تھا تو اس وقت ایک تو گلابی سنڈی ہائی ٹیمپریچر کی وجہ سے اس کا پریشر بلکل کم ہے دوسرا جو جیسٹ ہے اس کا بلکل سپریہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی اور تیسرا جو ہے وہ ہمارے پاس جو مین ایشو ہے جو آنے والے دنوں میں آئندہ آنے والے پچھتر دن وہ کارٹن کی سٹرگل کے دن ہے اور یہ اصل میں کارٹن کی مینجمنٹ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا کیونکہ یہ کسی نہ کسی صورت میں ارلی کارٹن کو فیور مل رہی ہے میڈ سیزن سوئنگ میں بھی فیور مل رہی ہے اب اصل میں جو میکسیمم کارٹن ہماری لگتی ہے وہ لگتی ہے گندم کے بعد تو گندم کے بعد سے میں کا فرٹلائزر پلان اور گندم کے بعد کی مینجمنٹ میں وہ آپ کو پہلے بتاؤں گا بعد والی مینجمنٹ چکے اب کارٹن صحیح کھڑی ہے اس کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا پہلے میں کارٹن کی جو سیزنل سوئنگ ہے اس کو آپ کے سامنے بتاؤں گا اس کو ہم کیسے مینج کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں نے جو بھی زمین کیار کرتا ہے اس میں وہ نیچے ایک بوری زمین کے حساب سے یعنی زمین اگر مناسب ہے تو ایک سے ڈیڑھ بوری ڈی ای پی اور اگر زمین بہت ذرخیض ہے تو اس میں ایک بوری ویسے تو فارمر ایک بوری ڈی ای پی ہی افورڈ کر سکتا ہے جس طرح کے فرٹلائزر کے ریٹس کی وجہ سے ایک بوری جو بیگ ہے نا وہ ہی ہم ادھر بھی ہم فارمر پریکٹس ہی یوز کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو فارم ہے وہ فارمر پریکٹس کے بالکل قریب ہے اس میں ہمارے پاس ریسورسز جتنے ہوتے ہیں اس کو میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو مینیمم ریسورسز سے میکسیمم پروڈکشن آسل کریں تو جو سیزنل سوئیں گے ہم نے بھی لگا لی ہے فارمر نے بھی لگا لی ہے تو سب سے پہلے اس میں جو عمل ہے کہ پہلے تو ہم نے اس میں چوبیس گھنٹے کا سپریے بھی کر چکے ہیں ویڈز جو ہیں وہ تیس پہنتیس دن کے لیے مینیج ہو جائیں گی اب تیس پہنتیس دن میں آپ نے یہ کیا کرنا ہے کہ جو جو تو گلائفوسیٹ والی برائیٹیز ہیں ان کو ہم نے پچیس دن کے اندر اندر سپریے کرنا ہوتا ہے گلائفوسیٹ کا کہ اس میں جو ہے نا اس کا اگر کوئی انوانٹڈ پودے ہیں یعنی کہ اگر متلکہ پودے ہیں جو مرس ایک پرسنٹ ایرر آسکتا اس میں وہ ختم ہو جاتے ہیں اگر کسی نے سنگل جین ورائیٹی لگائی ہیں تو اس میں تو یہ ضرورت نہیں پڑتی اور پچیس دن کی سپریے کے بعد اس کی چھ سات دن کے اندر اندر چھدرائی بھی فوری کر دینی چاہیے کیونکہ یہ فصل جو سیزنل سوئیں گا اس میں چھدرائی ایون کسی بھی ارلی بھی لگائیں تو چھدرائی کا عمل جو ہے نا پچیس تیس دن کے اندر اندر مکمل کر لینا چاہیے اس سے پودا جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ڈیویلپ ہوتا ہے اور اس کا پورا سٹرکچر بن جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے جو نیچے خواد ڈالی ہے وہ تو آپ نے ڈال دی ہے نارملی ہم سوچتے ہیں پرانی ورائیٹیز ہوتی تھیں کہ جب فال آئے گا تو ہم اس کو کھا ڈالیں گے اب یہ جو جتنا میٹیریل کسان کو کارٹن ویٹ روٹیشن میں فٹ کرنے کے لیے ویٹ اور کارٹن کی روٹیشن کو سٹ کرنے کے لیے جو ورائیٹیز بنائی گئی ہیں وہ ارلی فروٹ لیتی ہیں اور ارلی ہی پک جاتی ہیں تو اس میں اس کا ڈیوریشن جو ہے جو ایک سو اسی سے دو سو دن کا ڈیوریشن تھا کارٹن کا وہ کافی کام ہو گیا یعنی آپ بالکل آپ نومبر میں اپنی کارٹن فارغ کر کے اپنی گندم لگا سکتے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ اب آپ جب صدرائی کر لی تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا فٹلائزر پلان جو ہے نا وہ آپ دیکھیں آپ کی زمین کی ساخت کیا ہے اگر تو آپ کی درمیانی زمین ہے یا آپ کی زرخے زمین ہے جو بھی زمین ہے اس حساب سے اپنا پلان کریں ہمارا ادھر یہ پلان ہے جو کہ فارمر کے لیے ہم کنوے کرتے ہیں کہ یوریا اگر آپ نے ڈالنا ہے تو آپ اس کو پچیس پچیس کیجی کے حساب سے ڈالیں اور بے شک ویکلی ڈالیں اور ہم ادھر زبردست یوریا جو ہے وہ ڈالتے ہیں جس میں زنک بھی ہوتا ہے اور زنک جو ہے وہ بہت زیادہ important element ہے یہ cotton کے لیے جو کہ اس کی growth and development میں بڑا اہم role play کرتا ہے تو یہ ہماری practice ہے تین سال سے تقریباً تین سے چار سال even کہ ہمیں یہاں پہ ایک issue بھی بنا زالا باری کی ویسے ہماری cotton damage بھی ہوئی تو ہم نے یہ زبردست یوریا use کیا اس وقت تو یہ ہمیں بڑے زبردست اس کے output ملا تو آپ پچیس کیجی زبردست یوریا ڈالیں جو ہے فوراً صدرائی کے فوراً بعد اس سے پودا ڈیولپ ہونا شروع جائے گا فلاورنگ یعنی جس کو فل لگنا اس کا start ہو جاتا ہے پچاس پچپن دن میں تقریباً فلاور آنے شروع جاتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا growth کرانے کی ضرورت ہوتی ہے شروع میں تو ایک بوری آپ دو issue میں بے شک weekly ڈال لیں یعنی ہفتہ بار ڈال لیں یا پھر پندرہ دن کے اندر اس بوری کو مکمل کر لیں یعنی آج بوری ڈال لیے تو آج سے پندرہ دن بعد 25 kg ڈال سکتے ہیں تو جب بھی ڈالیں اس کو اسی طرح اس کی growth کو maintain کریں جب آپ اس کی growth کو ایسے maintain کرتے رہیں گے تو cotton جو ہے ایک لگا تار growth میں یعنی کہ اس کے پتے بننے کا عمل اور پھل بننے کا عمل ساتھ ساتھ چلے گا اور اگر آپ خات جو ایک ایک back ڈالتے جائیں گے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ over growth کی وجہ سے پھل کم لگتا ہے اور پھر insect کا pressure بھی بڑھ جاتا ہے تو fertilizer کو ہمیشہ بڑے خاص طور پر nitrogen سے related جتنے بھی کھا دیں اس کو استعمال کرنا ہے اگر آپ نے تو آپ splits میں استعمال کریں نہ کہ آپ یعنی حصوں میں تقسیم کر لیں کہ 25 kg اپنے ڈالنا ہے اور یہ اگر آپ نے سیزن میں چار back ڈالنا ہے تو اس کو آٹھ حصوں میں تقسیم کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا insect کا pressure ڈویلپ نہیں ہوگا اور اگر آپ نے ایک بیک یوریا ڈال دیا اور یہی پندرہ دن کے بعد آپ نے پھر بوری ڈال دی آپ کی آپ یک دم گروہ تو لے لیں گے لیکن پھل بھی کم لگے گا اور آپ کیا زیادہ پتے ہونے کی ویسے آپ کا insect کا pressure بھی ڈویلپ ہوگا اور پھر وہ جب insect کا pressure ڈویلپ ہو جاتا ہے پھر وہ kolonies بن جاتی ہیں پھر white fly damage کرتی ہیں تو ابتدائی دنوں میں اب سے پندرہ دن کے اندر آپ یہ نہ سمجھے کہ cotton کے اندر کیڑے نہیں ہیں cotton کیڑوں یعنی کیڑے اس پر بے شمار آتے ہیں تو جب آپ اس کو خات بھی ڈالیں تو اس کو ساتھ ساتھ اس کا data بھی لیں صبح شام data لیں اس کو insect کے حوالے سے دیکھیں کہ insect جو ہے وہ یعنی سفید مکھی دیکھیں تیلہ دیکھیں trips کا حملہ ہو سکتا ہے تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنا سارا plan کریں اور پھر یہ یعنی جب growth چل پڑتی ہے تو پھر بودے کی جو ہے مطلب requirement خورا کی اب تو چھوٹے چھوٹے پتے ہیں ان کی تنی requirement ہیں اسی لئے 25 گجی کا ہم نے یہ plan اور ہم سیزن میں اگر چار بینڈ ڈالتے ہیں تو ہم تقریباً اٹھائی سے تیس مند تک سیزنل کاشت میں پیداوار آرام سے لے جاتے ہیں سارے دباؤ کے باوجود شیڈنگ کے باوجود تو یہ اگر کسان اس سیزنل سوئنگ کو بہتر کریں گے تو ہی جو ہے وہ ملکی ترقی میں وہ اہم کردار ادا کر سکیں گے دوسرا جو ارلی سوئنگ ہے اس وقت تو جو نوے دن کی crop ہے یا اسی دن کی crop ہے یا ستر دن کی crop ہے اس میں پوٹاش کا استعمالہ بھی کیا جا سکتا ہے تو بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ جو ہائیلی سولیبل پوٹاش ہے وہ اس ٹیج پہ اگر ڈالیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ویٹ جو ہے نا اور اس کے جو جو روئی کا کلر ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو اس سے یعنی اس کا بہت رول ہے اس سے شیڈنگ بھی کم ہوتی ہے اور پودے کے اندر قوت مدافع بیماریوں خلاف لڑنے کی صلاحیت بھی پیدا ہوتی ہے تو ارلی والے جو ہیں حضرات وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جو درمیانی سوئنگ کا ہے اس میں بھی آپ نے اگر پوٹاش ڈالنی ہے تو وہ اس کا پلان اگر آپ کر لیں تو زیادہ زیادہ سود من ثابت ہوگا کیونکہ اس وقت مطلب اگر آپ کو کروپ اچھی لگ رہی ہے تو اس کے میکسیمم اگر بینیفٹ لینے ہیں تو اسی وقت آپ لے سکتے ہیں جب آپ کی گروس آئیڈیل ہے اگر کمزور پود ہے اس کو کمزور پودے سے آپ ریزلٹ نہیں لیتے آپ صحت من پودے سے ہمیشہ ریزلٹ لیتے ہیں تو جتنی صحت اچھی ہوگی خوراک کا پلان اچھا ہوگا وہ آپ اتنے ہی اچھے جو ہے نا ریزلٹ حاصل کر سکیں گے باقی جو ہے یہ یعنی فرٹلائزر اور دو ہی دو ہی اس وقت جو مین ایشو ہیں ایک تو فرٹلائزر کا صحیح استعمال اور دوسرا انسیکٹ کا انسیکٹ کی مارٹرنگ ہر پندرہ دن میں آپ کا یہ سیچویشن کارٹن کی تبدیل ہوتی جائے گی اور یہ تبدیل ہوتے ہوتے جو ہے بعض اوقات بہت زیادہ خطرناک حد تک بڑھتی ہے جس ہی وجہ سے نقصان ہوتا ہے تو اگر سارے میرے کسان بھائیوں کو یہی پیغام ہے کہ بھئی اب اگر آپ ایک اگلے پچھتر دن میں کارٹن کو مینیج کر لیتے ہیں تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے جی شکریہ ڈرڈ سا بڑی مہربانی آپ کی آپ نے زمیداروں کو اچھے جو ہے نہ مشورے دیئے تو اس سے مجھے امید ہے کہ ہم کارٹن کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکیں گے اور اس کی اچھی پیداوار حاصل کر سکیں گے شکریہ